ڈی بی سی आज गायलों से मिलने राहूल गांधी राइबरीली पहुचेंगे उसके बाद गुजरात रवाना हो आज ही यूपी के स्वास्ते मंत्री सिधार्टनाथ सिंग उचाहार जाएंगे साथ में मंत्री स्वामी प्रसाद मौरे भी रहें एंटी पीसी ने हाथसे की उचस्तर्य जाज के आदिश दिये के इंद्री स्वास्ते मंत्री जेपी नडडा ने हर संबब मदद का भरोसा थे आपकी दोस्ती पर रूस के राज़दूत निकोले कुद्शेव का बड़ा बयान कहा भारत में रूस की साज़दारी सर्श्रिष्ट है पाकिस्तान से तुलना बेमान अमेर्की वदेश मंत्री टलसन ने भी पाकिस्तान को घेरा कहा आतंक्यों से संबंध तोड़ना पाकिस्तान के हित में होगा आज माचल प्रदेश में पीएम मोदी दो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे कांगड़ा और सिर मौर में रैली करेंगे आज जी शाम पीएम मोदी एहम्दबाद पहुंचेंगे अक्षरदाम मंदिर के स्वण जन्ती समारों मैं शामिल हूँ राहूल गांदी के गुजराद दोरे का दूसरा दिन है आज चुनी हुई महिला परतिनिधियों से मुलाकात करें गुजराद के भरूच में दस्वी की छात्र ने राहूल गांदी से मिलने की जिद पूरी की रोडशो के दौरान राहूल से मिली सेल्फी भी इमाचर के मुख्यमंतरी वीर भद्र सिंग आज तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे होने के बाद ड्रोन के कामर्शल इस्तिमाल के अजासत दी जाएगी बीजी सी ए के मताबिक ड्रोन के लिए यू आईडी होना जरूरी होगा ہوای اڈو سے پانچ اور انتراشترے سیما کے پچاس کلومیٹر دور تک ڈرون کے پریچالن کے اجازت نہیں ہوگی نیموں پر بحث کے لیے ایک مہینے کبھا دوزار ساتھ گورک اور دنگا ماملے پر آج علاباد ہائی کورٹ میں سنوائی سی ایم یوگی کے خلاف بھی آرہو ایوت پٹیل کے قریبی بزنس مین گگن دھون کو سات دن کی ایڈی ریمان پر پھیجا گیا ہے پانچ ہزار کروڑ سے زیادہ کی دھوکہ دھڑی کار ہو ایڈی نے دلی میں چوبیس آگست کو گگن دھون کے ٹھکانوں پر چھپے ماری کی تھی گریٹر کے علاش اور بارک کمبہ کے ٹھکانوں پر رویٹ ڈالی گئی حج کمیٹی کی سپارشوں پر آج علپہ سنکھیک منترالے میں اہم بیٹھاک مقتار عباز نقوی سمیت ودیش منترالے کا ادھکاری بھی شامی حج کمیٹی سبسیڈی کو ختم کرنے کی سپارش کر چکی ہے یا پھر دو ہزار بائیس تک دیرے دیرے ختم کیا چکے ادھالی سال سے زیادہ عمروالی محلاؤں کا چار کے گروپ میں حج پر جانے کے لیے اجازت دینے کی سپارش بھی شامل ایڈی کو ملے گا راشترہ بھوجن کا درجہ چارٹ نومبر کو دلی میں ورلڈ فود دے کے موقع پر اعلان ہوگا آج دے پرسنس پیرن منترالے کی دلیل کھچڑی غریب امیر سبھی کا پسندیدہ خانہ کم خرچ میں تیار ہو جاتی ہے ادھال کے ننے راجکمار جگمے نے پی ایم موڈی سے ملاقات کی پی ایم موڈی کی بہت دیر تک راجکمار سے بات ہوئی اور کھیلتے رہے گی سوچ ساتھ اب آدمی پارٹی کے راشترہ پریشت کی بیٹھک آج صبح نو بجے شروع ہوگی بیٹھک الگ الگ راجیوں سے آئے پرتیلی دھی شامل ہے راشترہ پریشت کی بیٹھک کو ضبوط بنانے پر زور ہوگی اور میں آئی کوٹ کی مومبئی میں سٹیشن کے ڈیڑھ سو میٹر کے دائرے میں فیری لگانے پر روک دھارمی کستل اسکول اسپتال پر بھی لا ہوگی سچندہ ڈنکر کی مومبئی میں ہاکرز کے لیے دیڈیکیٹڈ ہاکرز زون بنائے جانے کی صلاح ڈی سی کو چٹھی لی تارک فتح کی ہتیا کا کانفریکٹ لینے والے نسیم نے ڈیڑھ کروڑ روپے کی سپاری ملنے کی بات کہی ہے چھوٹا شکیل نے سپاری دیتا جلیہ ہائی کوٹ نے تینوں ایم سی ڈی سے ان کے دائرے میں آنے والی سبھی ایمارتوں کی لسٹ مانگی ہے اب نرمان پر کوئی کارروائی نہیں کرنے کا آروق لگا بیجریوال سرکار کا ڈلی کی سبھی پرائیوٹ اور سرکاری سکولوں کو شکشاہ کے اس طرف پر رینکنگ دینے کا فیصلہ اب تک ایمارتوں پر رینکنگ دی جاتی ہے ماترہ سٹیشن پر بال بال بچی سانسدہیما مالنی اچانک ایک بیل دوڑتا ہوا نزدیک پہنچ گئے یہ مالنی ماترہ سٹیشن کا معاینہ کرنے کے لئے پہنچی تین سٹیشن کو بھاگوان کرشن کی تھیم پر سجائے جانا ہے یو پی کے بلند شہر میں وارڈ انیس کے مداتاؤں نے نگم چھونام کا بائیکوٹ کیا سڑک نہیں بنای جانے سے مداتا ناراض کنٹک میں کنڑ بھازا کے سمرتن میں ویپاری بھی سامنے آئے سڑک کے کنارے کنڑ سیکھنے والی کتابیں بھٹ میرٹ کے ایروگیٹ رویندر پال سنگھ مرڈر کیس میں سزا کا اعلان اسی ایس ٹی کورٹ نے مافیا سرگنا بدن سنگھ بدو کو عمرخیت کی سزا سو ایروگیٹ رویندر پال کی اگست 1996 میں ہتھیا کر دی گئی تھی پاریوارڈ نے بدو کے پاسپورٹ بنائے جانے کی جانچ کی مانگ کی ہے لیرہ سچا سودا کے پور مینیجر رنجیت سنگھ مرڈر کیس میں آج سنوائی 2002 میں ہتھیا ہوئی تھی پلچکولہ کی وشش سی بی آئی عدالت میں سنوائی لخنوں میں سائبر سیل کے قبضے میں آیا لٹری کا لالچ دے کر ٹھگی کرنے والا اب تک سو لوگوں کو ٹھک چکا ہے بھارت نے نیوزیلینڈ کو 53 رن سے ہرائے سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے ایک شنے کی بڑھت بنائے میچ میں پہلے کھیلتے ہوئے دھون اور رویج شرما نے اسی اسی رن بنائے 20 اوبر میں تین وکیٹ پر 202 رن نیوزیلینڈ ٹیم آٹھ وکیٹ کھو کر صرف 149 رن ہی بنا سکی بھارت کی اور سے چہل اور اکشر نے دو دو بکر کی یمن کے صداح پہ سعودی گڑبندن سینہ کی بمباری میں 26 لوگوں کی موت سعودی بارڈر کے پاس بمباری کی اسٹامبول کے پاس بلیکسی میں کارگو شپ ڈوبا 11 لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ریسکی آپریشن جاری امریکی راشنڈی ٹرم کا کہنا ہے کہ وہ نیویورک موسیقی